سوزو گداز میں دوبی نات کی آواز محلہ چابک سوارہ میں ہونچ کر حلق کے دل کو گرما رہی تھی یہ صدا ایک عمر رسیدہ فقیر کی تھی جس کی آمد ہمیشہ جمعیرات کو ہی ہوا کرتی تھی نہائیت عدب اور دل کی گہرائیاں سے یہ نات پڑتا اپنی مرضی سے کسی نہ کسی دروازے پر رکھ جاتا بسورت دیگر کسی کو بھی خاطر میں لائے بغیر آگے بڑھ جاتا تھا اس روز وہ جس چوبی دروازے کے سامنے کھڑا ہوا وہ گھر ایک زنجار تالے مند کا تھا جو اس وقت غم روزگار کے باعث وہاں موجود نہ تھا خاتون خانہ نے جلی سے ایک پلیٹ میں خشکہ نکالا اور اپنی اوڑنی اچھی طرح سمحالے دروازے کی طرف بڑی ہی تھی کہ ایک بالک سی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے اوہو اسے کیا ہو گیا ابھی تو دودھ پلا کر سلایا تھا مات ہی اس لئے اولاد کی بکار پر ہر بات بھول جانا اتری عمر تھا اب بھی ایسا ہی ہوا خشکہ کی پلیٹ تاکچے پر رکھنے کے بعد وہ چارپائی کی جانب لکی دو ماہ کے بیٹے کو گود میں لیا اور دوسرے آرد سے پلیٹ تھامے دروازے پر چلی آئی معاف کرنا بزرگوں مجھے تھوڑی دیل ہو گئی آپ کو انتظار کرنا پڑا کوئی گل نہیں اولاد کا دکھ اور تکلیف تو ہر بات بھلا ہی دیا کرتی ہے فقیر نے ملائمت سے جواب دیا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے بزرگوں میرے بیٹوں کی جوڑی پوری کر دی اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے وہ انکساری سے گویا ہوئی مخصوص طبقاتی اور معاشرتی سوچ کے مطابق دو پیٹوں کی پیدائش خوش قسمتی گردانا جاتی تھی انسان بڑا ہی کم اقل ہے اسے پتا ہی کہاں ہوتا ہے کہ حاصل خوش قسمتی کب اور کیسے ملنی ہے اور اس کے بھاگوں میں کیا لکھا جا چکا ہے اس نے اپنے مخصوص ٹھیٹ پنجابی تلفز میں جواب دیا ہائے ہائے سائن جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا میں خوش نصیب نہیں ہوں عورت فوراں دھیل گئی بہت بھولی ہے تو اس نے تحمل سے کہا صرف اسی بات پر خوش ہونا چھوڑ دے کہ اللہ نے جوڑی بنا دی ہے تو بہت جل جان لے گی کہ تیری اصل خوش قسمتی کیا تھی آج بجارتیں کیوں ڈال رہے ہیں بزرگوں وہ علج گئی جندگی ایک بہت بڑی بچارت ہی تو ہے اس نے بچے کو پیار بھلی نظروں سے دیکھ کر کہا تیرا علم الدین بڑا ہی بھاگو والا بچہ ہے فقیر کی بات پر اس کے ذہن کو جھٹکا لگا وہ بچے کے نام سے کیسے واقف تھا بھلا قبل عظیم وہ اپنے اس سوال کو الفاظ کا جامعہ پہناتی فقیر نے سلسلہ کلام باہر کرتے ہوئے کہا یہ بڑا ہی وکرا بچہ ہوگا ہاں یہ بہت تنگ کرے گا اس کی طبیعت کوئی بھی نہ سمجھ سکے گا ہر کسی کو اس کا مستقبل تاریخ لگے گا لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا نام کس طرح رہتی دنیا تک ایک مثال بن جائے گا اس نے آگے بڑھ کر فچے کی پیشانی و محبت و عقیتت سے بوسہ ثبت کیا اور گم سم کھڑی خاتون سے خشکہ لے کر بے نیازی سے آگے بڑھ گیا اس کی آواز اب دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی شب کا اندھیلہ کائنات پر غالب تھا دن بھر کے تھکے ہارے افراد اب نین کی آگوش میں پناہ لے چکے تھے لیکن وہیں ایک فرد ایسا بھی تھا جس کی آنکھوں سے نین دور تھی رضائی میں گمسم لیٹی یہ علم الدین کی ماں تھی جو شام ہی سے فقیر کی باتیں سن کر بہت الجھن کے عالم میں تھی جمعیرات والے بابا نے اس کے دل و دماغ میں کھلبلی مچا رکھی تھی کہ وہ اس بچے کا نام کیسے جانتے تھے ارے میں بھی خامخا ملج رہی ہوں ہو سکتا ہے انہوں نے مولے سے کسی کی زبانی علم ہو گیا ہو سارا مولہ ہی تو مبارک بات دینے آیا تھا بس وہیں سے انہیں بھی پتہ چل گیا ہوگا مسلسل ایک ہی کروٹ پر لیتنے سے اس کا دھائیں بازو شل ہونے لگا تھا وہ عذیت برداش کرتی چٹ لیٹ گئی علم الدین سے قبل دو دو سال کے وقفے سے اس کی یہاں بیٹا محمد دین اور بیٹی میراج کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ کسی بھی بچے کی طرف پیٹ کیے آج تک نہ سوئی تھی سرزمین پنجاب کی مخصوص روایات کے مطابق اگر کوئی ماں اپنی اولاد سے چہرہ موڑ کر سوئے تو اس کی ذہنی نشونوما میں بہت سے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں سینہ بسینہ چلتی اس روایت میں کوئی بھی سائنسی یا منتقی توجیح بھلے ہی نہ ہو تاہم روایات سے جڑے وہ لوگ اس بات کو سنجید کی سے تسکیم کرتے اور سختی سے عمل پیرا بھی رہتے تھے تجسس اور پریشانی میں قدر کمی ہوئی تو آنکھیں نین کے خمار سے بوجھل ہونے لگیں اس لاحاصل سوچ میں کھوئے رہنے کی بدولت وہ جمعیرات والے بابا کی اصل پیشکوئی فراموش کر بیٹھی تھی کہ علم الدین کی طبیعت سمجھنا ہر کس و لاکس کے اختیار میں نہ ہوگا علم الدین کا یہ گھرانہ بیشوی شدی کے پہلے اشرے کا روایتی لاہوری خاندان تھا آٹھ زی قدہ تیرہ سو چھبیس بمطابق چار دسمبر انیس سو آٹھ بروز جمعیرات پیدا ہونے والے اس بچے نے بہت محبت سمیٹھی تھی تاریخی و تہذیبی لحاظ سے عظیم الشاند شہر کے قدیم بادار رنگ بحل کے علاقے سوریاں والا اور جھریاں والا کے محلہ چابک سوارہ میں تالیمند کا چھوٹا سا گھر واقع تھا تالیب بلحاظ پیشہ بڑھائی تھا اس کے کام کی محارت مسلمہ تھی متحدہ ہندوستان میں اسے دور دراز علاقوں کا سفر بھی درپیش رہتا اس کے ہنر کی شہرت نے ہر سو اپنے جھنڈے گار رکھے تھے نظام دکن میر عثمان علی خان کے محل میں کام کے بعد تو اسے ایک خصوصی سنت بھی ملی تھی تالیمند کو بھی ہر باپ کی طرح اپنی اولاد سے بے حت محبت تھی کلمدین کی منمہنی صورت اور خیرہ کن مشکراہت تو یوں بھی ہر ایک کو متاثر کرتی تھی وہ ان بچوں میں سے تھا جو مقابل کی توجہ خودکار انداز میں اپنی طرف خیش لیا کرتے ہیں پاؤں پاؤں چلنا شروع ہوا تو گھر کی کوئی بھی شہر اس کی دس طرف سے محفوظ نہ رہ سکی اس چھوٹے سے گھر میں سمان تھا ہی کتنا ماں صفائی سترائی کر کے سب کچھ شمیٹ کر اپنے ٹھکانے پر رکھتی کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہوتی تو علم الدین کسی بھگولے کی طرح سب کچھ تلپٹ کر دیتا تب ہی باباچی خانے میں پہنچ کر بھرطانوں کو گرانے کے انو کے ساتھ سے لطف اندوز ہوتا تو کبھی خوشکا اپنے اوپر گرا کا سفید بھود بنا خوشی سے تالیاں بجانے لگتا والدہ تل ملا جاتی لیکن پھر اس کی معصوم صورت دیکھ کر ان کا دل پوری پسیج جاتا وہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئی سوچتی کوئی بات نہیں ابھی بچہ ہی تو ہے آہستہ آہستہ وہ خود ہی سمجھ جائے گا کچھ عرصہ گزرا تو اس کی شرارتوں نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا والدہ اسے نہلہ دھلا کر صاف ستھرے کپڑے زیبتن کرواتی اور آنکھوں میں ڈھیر و سرما لگا کر ایک ٹیکہ کان کے پیچھے لگا دیتی تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے علم الدین اچھلتا کوتتا محلے میں کھیلنے نکل جاتا اس کے بعد ہموں پر بچوں کی جانب سے شکوے شکایتوں کا ایک بزار گرم ہو جاتا چاچی علم الدین نے میرا کار منڈوڑا تھا ماسی علم الدین نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا میرے گوڑے پر چھوٹ لکے خون نکل آیا وہ شکایتوں کا یہ امبار دیکھ کر اکثر پریشان ہو جائے کرتی علم الدین تو کیوں اتنا شیطان کا ٹوٹا ہو گیا ہے خبردار نیک بختے تو نے کبھی علمو یا کسی بھی بچے کو اس لفظتے نہیں پکارنا تولے منڈ نے ایک روز اسے ٹوکا وہ کیوں سی جی سادی کی اس عورت کی حیرت بجا تھی یہ لفظ تو زبان دد عام تھا اور عورتے بڑے فقر سے اپنی اولاد کی شرارتوں کا تلاثب اسی مناسبت سے بیان کرتی تھی جمعہ کو خدبے میں مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے ددکارہ گیا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا اور ہم انجانے میں اپنے بچوں کو ایک راندہ دگا سے محسوب کر دیتے ہیں ہائے ہائے بھلیا لوکا یہ تو بڑی ماری گل ہم تو گناہ کماتے ہیں وہ دہل گئی ہاں اور تو فکر نہ کر خیر سے اپنا علمو پانچ سال کا ہو گیا ہے اسے مسجد میں بٹھانے کا وقت آ گیا ہے اب آہستہ آہستہ خود ہی ذمہ داری اور سنجید کی بھی سیکھ لے گا وہ روٹی کے لقمہ سالمنڈ ڈبوتے ہوئے بولا اگلے ہی روز اسے محلے کی مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا جہاں مولانا صاحب نے دیگر بیسیوں بچوں کے ساتھ اسے بھی قرآن ناظرہ کی تعلیم دینے کا آغاز کر دیا علم الدین بیٹے کو جمع دار اور باشعور ہاتھوں میں شعب کر خوش اور مطمئن تھا لیکن یہ اتمنان بھی آردی ثابت ہوا اسے شرارتوں کے لیے ایک نیا اور وسیط تر پلیٹ فارم میسر آ گیا تھا آغاز میں خاموشی اور تابداری سے وقت گزارنے کے بعد کوئی ایک نئے شرے سے شرارتوں میں مگن ہو گیا اس کی ذہانت میں کوئی دو رائے نہ تھی ہاں وہ الگ بات تھی کہ اس قدرتی صلاحیت کو مصبت رنگ نہیں دے پا رہا تھا مولانا صاحب پہلے پہلے تو اس کی تخریب کاریاں توانہ و کرہن برداشت کرتے رہے لیکن بلاخر ان کے شبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا مسجد کے منظم اور سخت گیر محول میں نقش امن کے بڑھتے واقعات نے کیا کھلاتے ہیں توالمند نچلا بیٹھنا تو اس لڑکے نے سیکھا ہی نہیں میں تو خود اس کی حرکتوں سے بڑا آجز ہوں مولوی جی گھر میں بھی سب کی نات میں دم کیے رکھتا ہے وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا پڑھائی میں تو ٹھیک ہے نا بچے یہ ارے پڑھائی میں تو اس کا دل لگتا ہی کہاں ہے ادھر سبق دیا جائے ادھر یہ کسی کو چٹکی کاٹنے رکھتا ہے کبھی کسی کے ساتھ درختوں پر چڑھ کر پھل اتارنے کے منصوبے بنا لے لگتا ہے خود سکون سے بیٹھتا ہے نہ کسی کو چین سے رہنے دیتا ہے اب تو اس کی دیکھا دیکھی دیکھر لڑکے بھی میرے قابو سے باہر ہونے لگے ہیں مولانا صاحب خاصے بھرے بیٹھے تھے بچہ ہے جی باف کر دیں میں سمجھاؤں گا اسے گھر میں بھی بچہ یہ بچہ نہیں ہے تولمند آفت کا پرکالہ ہے تمہارے بڑے بیٹھے کو بھی پڑھایا تھا لیکن اس کے اندر تو نوجانے کونسی روح سمائی ہوئی ہے میں اپنی کوتاہی بھی تشکیم کرتا ہوں یہ لڑکا میرے قابو سے باہر ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اسی کہیں اور پڑھنے بٹھا دو ورنہ گھر میں ہی پڑھا لیا کرو مولانا کے حتمی انداز پر تولمند بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا وہ انہیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے لئے قائل تو نہ کر سکا البتہ گھر آنے کے بعد اس نے بیوی اور بیٹے کی خوب کلاس لی جس کا لب لباب یہی تھا کہ علم الدین نے آج اس کی ناک کٹوا دی ہے ابا وجدہ اس کی شرارتوں کے باعث بٹا لگ گیا ہے اور اس کی ذمہ دار بھی علم الدین کی والدہ ہی ہے جو بیٹے کی تربیت میں مطلوبہ رنگ نہیں بھر پائی شوہر کو گرجتے برستے دیکھ کر روحانسہ ہوتی بیوی اپنی صفائی میں یہ بھی نہ کہہ سکی کہ وہ بیٹے کی بہترین تربیت کے لئے ہر ممکن کوشش کیا کرتی ہے لیکن یہ محشقی محشلے کا عزلی دستور ہے کہ جب بچہ مصبت و تعمیری کردار کا مظاہرہ کرے تو ہر والد اپنا سینہ فخر سے چھوڑا کیے موچوں پتاؤ دے کر کہتا ہے کہ آخر بیٹا کس کا ہے بھائی اور اگر وہی اولاد کسی منفی سرگرمی میں ملوث پائی جائے کہ اس کا ملوہ نہایت احتمام اور اتمنان سے والدہ کے سر ڈال دیا جاتا ہے توالے من نے بھی یہی کیا اور خوب گرجنے برسنے کے بعد اعلان کیا بین اسے بالکل شطر بے مہار بھی نہیں چھوڑ سکتا خیر سے سات سال کا ہو گیا اس پر نماز فرض ہو چکی ہے یہ میرے ساتھ ہی نماز پانے مسجد آیا کرے گا دیکھتا ہوں اس فریضے میں کیسے کتا ہی کرتا ہے مار مار کا چمڑی نہ ادھر دی تو میرا نام بھی نہیں علم الدین دم سادھے باپ کا نیا روپ دیکھ رہا تھا آ گئی کہ اس لمحے میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اپنی توفانی طبیعت کا تھوڑا بند باننے کا وقت آ گیا ہے فریضہ نماز کی ادائیگی اور درس حاصل کرنے کے لیے توالے مند چنیا والی مسجد جائے کرتا تھا یہ اہل توحید کی مسجد تھی بولانا سید عبدالباہد غزنبی یہاں کے منتظم تھے درس قرآن میں ان کی شہرت بے مسئل تھی توالے مند نے بہت سوچ بچار کے بعد علم الدین کو بھی اسی درس میں اپنے شات لے جانے کا فیصلہ کر لیا مطمئن نظر یہی تھا کہ عزیز اسجان بیٹا پیغام الہی سے بہرہ مند ہوتا رہے کچھ ہی روز میں علم الدین نے کائنات کے آلہ اور عرفہ جذبے پر محیط درس حیات حاصل کر لیا اس روز مولانا شاہب نہائیت دلگزاد انداز میں سورہ آل عمران کی آیت 31 کی تلاوت کے بعد ترجمہ بیان کر رہے تھے اے نبی کہہ دیئے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہیں انہوں نے لمحاتی توقف کیا اور آنکھوں میں گہلی چھمک لیے ہوئے گویا ہوئے آج کا یہ درس بے پناہ اہمیت کا حامل ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین وجد کے عالم میں جھوم سے اٹھے اپنی شہادت کی انگلیاں اور انگھوٹوں کو ہوتے سے چھوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے وہ بہت آجز نظر آ رہے تھے علم الدین کے لیے یہ کیفیت بالکل انوکی تھی اللہ تعالیٰ نے بلین و انسان کو اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں جا بجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کا حکم دیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کے اساس قلعہ طیبہ بھی دو ہی باتوں پر مشتمل ہے توحید اور رسالت ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ نبی سے محبت کی جائے یہ محبت صرف زبانی کلامی دعوی پر قائم نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہر صورت میں اطباع و اطاعت کی متقاضی ہے نبی کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ رکھی جائے یاد رکھیں میرے ساتھیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع میں ہی رب کے خوشنودی اور آقلت میں نجات ہے سب کچھ بھول جانا دوستوں لیکن یہ مت بھوننا کہ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین ہے رحمت للعالمین ہے بشیر و نظیر ہیں سراج منیر ہیں شافر روز محشر ہیں جس مسلمان کے دل میں رسول اللہ کی اطاعت و محبت کا جذبہ نہیں اسے توحید کا اقرار بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ان کی آواز کا زیر وم علم الدین کو سہر زدہ کر چکا تھا وہ تجسس حیرانی اور فخر کے ملے جلے جذبات سے ایک منفرد ہستی سے متعارف ہو رہا تھا دل میں ایک میٹھا میٹھا سا جذبہ اُبھر رہا تھا جسے فی الوقت وہ کوئی بھی نام دینے سے قاشر تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں مولانا صاحب کی آواز دوبارہ سواب نے پڑی تو دھڑکنیں ایک لمحے کے لئے ساکت ہو گئیں اسے ہستی اقدس سے پل بھر میں ہی الفت و انسیت محسوس ہونے لگی پروردگار ہمیں عشق کی یہ منزلیں تیہ کرنے کے قابل کیسے بنائے گا مولوی جی اس نے طور مند کی گلوگیر آواز سنی اس منزل تک رسائی کے لئے سب کچھ فراموش کرنا پڑتا ہے میرے عزیز اس عشق کا سبق سیکھنا ہے تو حضرت عویز قرنی سے سیکھو جنہوں نے محبوب کے دندان مبارک شہید ہونے کی خبر سن کر یکے بعد دیگریں اپنے سبھی دات توڑ لئے تھے یا اس صحابیہ سے سیکھو جنہیں حضوہ اہود میں شوہر اور بھائی کی لاشیں ملی تو وہ ان پر غمگین ہونے کی بجائے اس بات پر خوش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں کہنے لگیں رسول اللہ پر میں اور میری باقی آل اولاد بھی قربان ان شہابہ اکرام کی محبت و عشق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہ دیتے تھے مولانا شہاب کی باتیں اس کے دل و دماغ کو موتر کر رہی تھی وہ ایک تبدیلی کا خاص لمحہ تھا چنیا والی کی مسجد میں ہونے والے اس درس نے علم الدین کی سوچ و فکر کے جاویے ہی بدل دیئے اب وہ باقائدگی سے والد کے ساتھ یہاں آتا اور دین کے مختلف پہلوں سے آشنائی حاصل کرنے لگا عجیب تر عمر تو یہ تھا کہ حصول تعلیم سے وہ اب بھی کوشو دور بھاگتا تھا ان دنوں انگلیزی تعلیم کے لیے دوسرے مدر سے تھے پھر عملی تک مفت تعلیم دی جاتی تھی اس کے بعد سرکاری اور غیر سرکاری درسگاہیں بھی موجود تھی لیکن علم الدین کا کیا کیا جاتا کہ وہ کسی طور پڑھنے کی جانب آتا ہی نہ تھا والدین کے سمجھانے اور دباؤ کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہ آسکی والدین کی قوت برداشت اب ختم ہونے لگی تھی موسیقی